سر آج اس چیز پر روشنی ڈالیے بڑا ہی دھاکتاوہ ٹاپک ہے ہندوستان میں مجھے پتہ ہے راج نیتی اور کھیل یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک ہی جساں کہتے ہیں نا دھالی کے چٹے بٹے ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے اس میں ایک موقع مل گا تھا پاکستانی کھلاڑیوں کو نلامی ہوئی بڈ ہوئی اور اس میں گیارہ پاکستانی کھلاڑی مختلف ٹیموں کے لیے سلیکٹ ہوئے جو آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی کی فرنچائزز تھی نا ان کے لیے سلیکٹ ہوئے دوہ دار آٹھ کے بعد بدقسمتی سے دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے انڈیا پاکستان کے تعلقات اکثر و بیشتر ٹھیک نہیں ہوتے جب تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کا اثر امپیکٹ آتا ہے بہت سارے اور حصوں پہ زندگی کے بہت سارے اور حصوں پہ جاتا ہے اور وہی امپیکٹ جو تھا جی وہ کریکٹ پہ بھی گیا کریکٹرز پہ بھی گیا یہ ایک لحاظ اسے کریکٹرز پاکستانی کریکٹرز کی بدقسمتی تھی کہ دوہزار آٹھ کا ایک ہی آئی پی آئی پی آئی板 کھیل سکے جو اناگرال آئی پی آئی پی آئی پی آئی تھا جو پہلا آئی پی آئی پی آئی پی آئی دور تھی یہ بدقسمتی ہے پاکستانی کھلاریوں کی ٹھیک اب ہوا یہ تھا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے جو گیرہ کھلاڑی تھے ان کی بیڈ منی جو تھی نا وہ بارہ کروڑ چوراسی لاکھ تھی اس وقت توٹل آج تک دوزار تیریس تک اسی عرب روپیہ سیلری اکاؤنٹ میں جا چکا ہوا ہے آئی پیل کے کھلاڑیوں کے اسی عرب بھارتی روپیہ پاکستانی تو قریباً ڈیڑھ سو عرب بن گیا ڈیڑھ سو عرب کہہ دو اس میں یہ ہوا کہ ان کی جو پرسنٹیشتی شرعہ تھی پاکستانیوں کی وہ زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ یعنی صفر اشاریہ تین فیصد ایک ہی آئی پیل کھیلا بالکل ایسی اس میں یہ ہو گیا اب وہ گیارہ کے گیارہ کھلاڑی جس جس قیمت پہ بکے تھے نلامی ہوئی تھی کولی ہوئی تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک کھلاڑی تھا اس وقت بھی اس کا نام ورات کولی تھا آج بھی اس کا نام ورات کولی ہے بڑا مشہور دوزار آٹھ میں سب سے ان گیارہ کے گیارہ کھلاڑی جو پاکستان کھتے سب سے کم بولی جو لگی تھی وہ ورات کولی کی لگی تھی ان کے مقابلے میں سب سے کم بارہ لاکھ روپے کی بولی لگی تھی اور پاکستانی پلیئر جو لاسٹ آخری جو بولی تھی وہ چیلیس لاکھ روپے تھی ورات کولی کی بارہ لاکھ روپے بولی لگی تھی آج ویرات کولی آئی پیل سے صرف اور صرف آئی پیل سے دو ارب کے قریب کما چکا ہوا ہے دو سو کروڑ یہ وہ کھلاڑی میں نے اس کھلاڑی کی مثال دی ہے جو بہت بڑا کرکٹ کا کھلاڑی ہے بادشاہ اسے کھلاڑی آج کے دور کا کرکٹ کا بادشاہ ویرات کولی ہے انڈاوٹڈلی بارہ لاکھ روپیز کی نلامی ہوئی تھی ویرات کولی کی دو ازار آٹھ میں آئی پیل میں اور پاکستانی کھلاڑی جو آخری سستہ ترین کھلاڑی تھا اس کی بولی چالیس لاکھ روپے لگی تھی اس وقت یعنی کہ آخری جو سستہ ترین پاکستانی کھلاڑی تھا وہ اٹھائیس لاکھ روپے زیادہ مہنگا تھا ویرات کولی سے ٹھیک ہے بدقسمتی اسی کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا وہاں سے پیسہ بنا رہی ہے ہمارے ان کے تعلقات نہیں رہے وہ ہو گیا اب شاہد آفریدی اچھا اس ساری بیڈ منی میں اس میں دو کروڑ اکتر لاکھ روپے شاہد آفریدی کی قریباً پونے تھے ان کروڑ روپے ہاں یہ اس وقت بیڈ منی ہوئی تھی ٹھیک ہے نیلامی میں گئے تھے دکان چارجر نے لیا تھا دوسرے نمبر پہ تھے محمد عاصف ان کا دو کروڑ اکسٹھ لاکھ تھا ہم اور ان کو دلی دیر ڈیولز آج کل جو دلی کیپٹل ہے اچھا اس کا نام چینج ہو گیا شویب ملک تیسے نمبر پہ تھے جن کا دو کروڑ تھا وہ تو بڑے مشہور تھا شویب اکتر جن کا چوتھے نمبر پہ تھے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے تھا اس کے بعد یونس خان تھے نوے لاکھ روپے تھا عمر گل تھے ساٹھ لاکھ روپے تھا کامران اکمل تھے ان کا بھی ساٹھ لاکھ روپے تھا مصبع الحق کا پچاس لاکھ روپے بولی ہوئی تھی سویل تنویر محمد عفیز اور سلمان بٹ چالیس چالیس لاکھ روپے میں بکے تھے چھیک اب یہ دیکھیں یہ پاکستانی کھلاڑی ہیں گیارہ جو کلکتہ نائٹ رائیڈر اتفاق کی بات ہے کلکتہ نائٹ رائیڈر جو اس وقت فائنل میں پہنچ گئی ہے کلکتہ نائٹ رائیڈر نے سب سے زیادہ پاکستانی کھلاڑی جو گیارہ تھے گیارہ میں سے چار کھلاڑیوں کو انہوں نے کلکتہ نائٹ رائیڈر نے رکھا تھا شارو خان کی ٹیم نے اس کے بعد راجستان رائیڈر جو پہلا آئی پیل جیتا تھا وہ راجستان رائیڈر نہیں جیتا تھا انہوں نے تین پاکستانی کھلاڑیوں کو سرویسز کو ہائر کیا تھا پھر آتا ہے دیلی ڈیر ڈیول جو آج کا دیلی کیپیٹل ہے انہوں نے دو پھر یہ رائیڈر بینگلور اور یہ دککن چارجر ایک ایک انہوں نے لیا تھا بعد اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس کس کھلاڑی کی مقابلے میں مہنگے ترین بکے تھے اس وقت ٹھیک ایک تو ویرات کولی کا بتا دیا گیارہ کے گیارہ پاکستانی کھلاڑی ویرات کولی سے مہنگے بکے تھے اس وقت ویرات کولی بیچاری کی بارہ لاکھ تھی آج ویرات کولی دو ارب روپے کما چکا ہوا ہے آئی پیل سے خالی آئی پیل سیلری کے زمرے میں میں تنگھاؤں کی بات کروں سیلری صرف سیلری کی بات کروں باقی چیز کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا میں بارہ لاکھ روپے لینے والا ویرات کولی آج سترہ سال بعد دو ارب روپے کما چکا ہوا ہے آئی پیل سے ایسی ہمارا کھلاڑی جو سارے کے سارے گیانا کھلاڑی ویرات کولی سے مہنگے بکے تھے وہ بیچارے اسی جگہ پہ کھڑے رہے کیونکہ ان کو دوبارہ موقع نہیں ملا دوہزار آٹھ کے بعد دوبارہ آئی پیل کھیلنے کا موقع نہیں ملا شاید افریدی تھے کس سے مہنگے تھے اپنے دور کا ساؤتھ افریقہ کا گیپس تھا ہرشل گیپس اس سے مہنگا تھا گیپس نے آٹھ کروڑ روپے کمائیا آئی پیل سے شاید افریدی وہی ایک آئی پیل کھیلنے کے بعد دو کروڑے کتر روپے ویوی لکشمن تھے انہوں نے چھے کروڑ چونتیس لاکھ روپے کمائی اور ویوی لکشمن کپتان بنتے ہیں کس کے دکن چارجر کے دوہزار آٹھ میں ٹھیک ہے لیکن پرفارمس یہ ہوتی ہے از ایک کیپٹن کہ دیلی دکن چارجر چھے میچوں میں سے پانچ میچ ہار جاتی ایک میچ جیتی ہے دوہزار نو میں ایڈم گلکریسٹ وہ کپتان بنتے ہیں دکن چارجر کے لکشمن کی جگہ اور دوہزار نو میں دکن چارجر آئی پیل ٹائٹل جیت جاتا ہے یہ ٹریجڈی ہوگی نا اس کے بعد یہ ہے کہ چمندہ واس سری لنکا کا وہ بھی سستہ بکا تھا شاید افریدی سے نیوزی لینڈ کا پلیئر یہ میں بڑے پلیئر نکالے ہیں چھوٹے پلیئر نہیں نکالے جن کا اس وقت میں بڑا نام تھا ٹھیک ہے بڑے پلیئر تھے جو پرانے کرکڑ کو دیکھتے ہیں وہ واقعی کہہ رہے ہوں گے بڑے پلیئروں کا نام کوڑ کر رہے ہیں چھوٹے پلیئروں کا نہیں کر رہے ہیں ایسی جو اس وقت سمجھ لیں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے ملکوں کے لئے کرکڑ کے بادشاہ تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں میں وزیروں کی مشیروں کی بات نہیں کر رہا کرکڑ کی میں کرکڑ کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک کہ شاید افریدی ان سے زیادہ مہنگا بکا تھا سکوٹ سائیس ٹائرس اس سے ہی مہنگا تھا اب دوسرے نمبر پر مہنگا ترین کھراری جو پاکستانی بکا تھا دوزار آٹھ میں وہ محمد عاصف تھا محمد عاصف کس سے مہنگا بک رہا ہے کیڈی کارتک سے اچھا اور اے بی ڈیبلیرز ایک بہت بڑا پلیئر رہا ہے اور اے بی ڈیبلیرز ایک عرب روپیہ کما چکا ہے اب تک آئی پیل سے ریٹائر ہو چکا ہے ایک عرب روپیہ وہ آئی پیل سے کما چکا ہے وہ سستا تھا محمد عاصف سے بھی سستا تھا اور شاید افریدی سے بھی سستا تھا یہ عرب پتیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے عرب روپیہ سے اوپر کمایا ایک رات کولی تھا ایک اے بی ڈیبلیرز تھا یہ سستے بکے تھے سستی نیلامی ہوئی تھی دوزار آٹھ میں آئی پیل میں اور پاہ میں دیکھو مسلسل کھیلتے رہے اسے قسمت کی ستم زریفی کہہ سکتا میکرہ گلین میکرہ میرا فیوریٹ فارس بولر میکرہ تھا اس کی ریزن اتنا ایکوریٹ بولر میری نظر میں میں نے نہیں دیکھا تھا اتنا ایکوریٹ بولر لائن لیندھ کبھی یہ نہیں ہو آگے بانگی لیفٹ کی طرف یا رائٹ کی طرف بانگی مار جائے فارس بولر کی گین بار جا رہی ہو نا تو ہم اسے کہتے ہیں ٹرم استعمال کرتے ہیں بانگی مار جائے اڈا اڈا بولر ہے کی لیکس سائٹ تو گل گین بہت بار سورتی یا آف سائٹ پہ بہت بار گین پہ میکرہ کا اتنا تھا کتنا ایکوریٹ تھا کہ کئی دفعہ کنفیوجن ہوتی تھی کہ یار اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک قدی بائیڈ بھی دے اچھا ایک قدی فولٹوس دے دے میکرہ سے بھی زیادہ مہنگا محمد عاصف بکا تھا وہ بھی کہتے ہیں میجیشن کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں میجیشن سستہ بکا تھا محمد عاصف سے شاید آفرید تو بہت اوپر کی بات ہے میں دوسرے پہ آیا ہوں نمبر پہ شویب اختر وہ تو فیماسی ادھر سے ہوئے نہیں میری تھوڑی بہت اگر کسی زمانے میں اسلام آباد میں گپ شپ رہی ہے وہ ٹھک بیٹھے پر رہی ہے تو شویب اختر سے رہی ہے جٹکہ آدمی ہے جٹکہ آدمی تو شویب اختر ریکی پونٹنگ سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتنے والا کپتان کے طور پر ریکی پونٹنگ اس سے زیادہ تھی قیمت ٹھیک ہے پھر ریکی پونٹنگ جو تھا نا اس بچارے کے ساتھ بھی ایک ٹریجیڈی ہوئی جو لکشمن کے ساتھ ہوئی ریکی پونٹنگ کیپٹن ہوا تھا ممبئی انڈینز کا لیکن ممبئی انڈینز آئی پیل نہیں جیتی تھی جو ہی روحج شرما نے ریپلیس کیا ریکی پونٹنگ کو کیپٹن کے طور پر ممبئی انڈینز کی ٹھیک ہے ممبئی انڈینز پہلا اپنا آئی پیل ٹائٹل جیت گیا تھا یہ ٹریجیڈی اس کو کہہ لو اس کو میں ٹریجیڈی کہوں گا اس کے بعد دیکھیں کہ شاید افریدی اور محمد عاصف دونوں کو کٹھا رکھا جائے ایک ازر محمود تھے کئی لوگ سر وہ تو بعد میں بھی کھیلتے رہے ہیں ازر محمود کا یہ تھا کہ ہی واس نوٹ پاکستانی دول نیشنل ہی واس بیٹش نیشنل اوکی 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 وہ دوہزار آٹھ میں اور اس کے بعد بھی از ای بریٹش نیشنل وہ بکا ہے وہاں پا نوٹ پاکستانی نیشنل ایسی اگر پاکستانی نیشنل ہوتا تو ازر محمود بھی صرف دوہزار آٹھ کا الیکشن ہی وہ کھیل سکتا تھا آئی پیل کھیل سکتا تھا جس طرح یاسر آرفات ایک پاکستانی بولر تھے وہ بھی بعد کے ایک دو ایڈیشن میں آئے تھے نظر میں میں ان کی بات کر رہا ہوں باوجود بھی دو کروڑ ستاون لاکھ روپے کما سکا آئی پیل میں جو محمد عاصف اور شاید افریدی سے نیچے تھے ٹھیک انہوں نے ایک کھیلا شاید افریدی اور محمد عاصف نے جی ازر محمود نے زیادہ میچ کھیلنے کے باوجود کم پیسے کمائے اس کے بعد شون پولک اپنی جگہ پر ایک وہ بھی کیا بات تھا ساؤتھ افریقین ٹھیک ہے وہ بھی سستہ ان دونوں سے سستہ بلکل ایسی زیادہ آئی پیل کھیلے لیکن اتنے پیسے نہیں کما سکے جو ان دونوں نے شاید افریدی نے اور محمد عاصف نے ایک ہی میچ میں کمائے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد حاش معاملہ ایک تھا وہ تو مولانا صاحب بہت اچھا کھیل ہم اس کو ویسے اس پر جب کرکڑ دیکھتے تھے تو ہم کہتے ہیں مولانا کھیل رہا ہے کہ نہیں کھیل رہا مطلب یہ تھا کہ مولانا ڈر لگتا ہے مولانا سے بہت کمال کا بیٹس ٹھیک ہے لیکن وہ بھی سستہ اس نے دو کروڑ کمائے بیسٹ اوپنر ٹھیک ہے دو کروڑ پی کمائے یعنی کہ شاید افریدی نے دو کروڑے کتر لاکھ محمد عاصف نے دو کروڑے اکسٹھ لاکھ اور یعاشم عاملہ نے دو کروڑ پی کمائے انہوں نے ایک ایک میچ کھیلہ تھا صرف ایک 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 آئی پیل کھیلہ تھا انہوں نے زیادہ کھیلے یہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو میں یہاں پہ خاص طور پہ کوڑ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے بیڈ منی ایک ہوتی ہے ویلیو منی ٹھیک ہے ویلیو منی وز مور دن دی بیڈ منی اس میں میں چار کھلالیوں کو کوڑ کروں گا سوہیل تنویر چالیس راکھ روپے میں یہ بیچارہ اس کی نلامی ہوئی تھی بیڈ منی مناسب مناسب پیسو چاریس لاکھ لیکن اس کی جو ویلیو تھی جو ویلیو کیلکولیٹ کی تھی آٹھ کروڑ روپے کا نکلا تھا اس کی وجہ بیٹنگ میں باولنگ میں فیلڈنگ میں اوورال آپ کی پرفارمنس ویلیو ایشن ہوتی ہے اس کی بیس پہ کہتے ہیں کہ اس کی ویلیو کیا بنتی ہے اور وہ تو اس آئی پیل پہ آٹھ کروڑ روپے اور یہ بات بتا دوں کہ دوہزار آٹھ میں جو سب سے مہنگا کھلاڑی بکا تھا وہ ایم ایس دونی تھا جو چھے کروڑ روپے میں بکا تھا مطلب سویلتنویر ان کو بھی سر پاس کر گئے ویلیو میں نا ویسے تو چالیس لاکھ روپے بیچارہ بکا تھا لیکن ویلیو منی میں ویلیو منی میں وہ آٹھ کروڑ تھا دوسرے نمبر پر عمر گل تھا ٹھیک ہے وہ صرف ساٹھ لاکھ روپے میں بکا تھا لیکن اس کی ویلیو منی تھی جو وہ چھے کروڑ سترہ لاکھ روپے تھی یعنی کہ یہ بھی ایم ایس دونی سے سترہ لاکھ روپے اوپر تھا تیسرے شہاب اختر آیا تھا جس کی بیڈ منی ایک کروڑ ستر لاکھ تھی ٹھیک ہے لیکن ویلیو منی چار کروڑ اسی لاکھ روپے چوتھے نمبر پر کامران اکمل آیا تھا وہ ساٹھ لاکھ روپے میں بکا تھا لیکن اس کی بیڈ منی چار اس کی ویلیو منی چار کروڑ ستر لاکھ تھی ٹھیک ہے یہ چار بندوں کا میں نے صرف سکر دکھر کیا جو مشہور ہے ہاں ٹھیک ہے فیمس بلکل وجہ کیا تھی کہ بیڈ منی جتنے میں بیچارے بکے تھے اور ویلیو منی جو ان کی پرفارمس کو دیکھتے ہو جو ویلیوشن کرتے ہیں نا مختلف ایریاز کی اس کے بعد جو ویلیو منی ان کی ڈیٹرمن ہوئی تھی نا اس میں بیچارے بہت آگے تھے یہ چار کے چار لیکن قسمت خراب کے دوبارہ موقع نہیں ملا اب یہ چار کے جار جو کھلاڑی تھے سوہیل تنویر پہلے آتا ہے کہ اس کا ذکر کیے بغیر نہ دو ہزار آٹھ کا پورے دو ہزار آٹھ کی آئی پیل کا ذکر دھورہ لگے گا میں سوہیل تنویر کو آج ڈسکس نہیں کرو گے پورے کے پورے آئی پیل کی میں بات کر رہا ہوں جی پرپل کیپ کیا ہوتی ہے پرپل کیپ ہوتی ہے جس نے سب سے زیادہ وکٹیں لی ہوں آج بھی آئی پیل میں پرپل کیپ اس کو دی جاتی جس نے سب سے زیادہ وکٹیں آئی پیل میں لی ہوں آرنج کیپ اس کو ملتی ہے جس نے سب سے زیادہ رنز سکور کی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی پرپل کیپ آئی پیل کی وہ سوہیل تنویر کو ملی تھی بائیس وکٹیں لے گیا تھا یہ ٹولمنٹ میں ٹولمنٹ میں پرپل کیپ سویل تنویر کو ملی اس میں ایک ریکارڈ سویل تنویر نے بنایا تھا کہ چودہ رنز دے کے چار وکٹیں نہیں تھی دوزار آٹھ میں بنایا تھا دوزار انیس تک وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹ سکا تھا آئی پیل میں دوزار انیس میں جا کے اگر ریکارڈ ٹوٹا ہے تو کسی نہ ٹوٹا تھا کہ چار وکٹیں ہیں لیکن بارہ رنز کے ہی بس سویل تنویر نے چار وکٹیں نہیں تھی چودہ رنز کے ہی بس ریکارڈ ٹوٹا ہے دوہزار انیس میں یعنی گیارہ سال بعد جاتا وہ بھی وکٹو کے ساتھ سے نہیں ٹوٹا رنز کے ساتھ سے رنز کے ساتھ سے کہ رنز کم تھے اوپر سے بڑی بات راجستان روائل فائنل میں پہنچ جاتا ہے چنائی سوپر کنگ سب سے بڑی مضبوط ٹیم کامیاب ٹیم آئی پیل کی وہ چنائی سوپر ہے فائنل میں کتنی دفعہ گئی فائنل جیتا کتنی دفعہ چنائی سوپر کنگ اس کے گینز کھیلتے ہوئے اب یہ ہے کہ وکٹ پہ کون کھڑا ہے دو بندے کھڑے ہیں ایسی سیل تنمیر کھڑا ہے اور شین وان کھڑا ہے شین وان کپتان تھا راجستان روائل فائنل چال رہا ہے آخری اوور رہ گیا بالا جی تھے بڑا اچھا بولر تھا مجھے پسان تھا بالا جی وہ چنائی سوپر کنگ کا آٹھ رنز سے آخری اوور میں ٹھیک شین وان کہتا ہے میں دعا کر رہا تھا کہ وننگ شاٹ سوہیل تنویر سوہیل مارے کیوں وہ کہتا ہے میں نے اوٹ ہو گیا تھا پریشر نہیں بیر کر رہے شین وان بیٹس میں نہیں نا تھا تو سوہیل تنویر it's not also not a bad نا 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 تمہیں کس نے کہا سر دیکھیں میری باس سوہیل تنویر آپ اسے all order سمجھتے ہیں یار سوہیل تنویر جب لپیٹا مارتا تھا اس کا لپیٹا مشہور ہو گیا تھا وہ کھبے آسے جب لپیٹا مارتا تھا تو باؤنری کے دوسری نکر ہی گینج چلی ہی اندیسی ٹھیک ہے ایک دفعہ ہو جائے نا تو بندہ کرنا تکہ مارے رہا وہ کئی دفعہ مار چکا تھا 2007 کے ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے کافی اچھی بیٹس ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے شین وان کہتا ہے کہ میری دعا تھی کہ یہ زیادہ بیٹنگ کرے میں آؤٹ نہ ہو جاؤں میں آؤٹ ہو گیا کپتان آؤٹ ہو گیا فائنل آر گیا تو میرے تے گل نہ آجاوے ٹھیک ہے گو کہ میں بیٹس مین نہیں ہوں میں تو بولوں لیکن پہلا ایڈیشن ہے آئی پیل کا لیکن یہ ہے کہ سویل تنویر کھیلے ٹھیک ہے اور قدرت نے کوئی بھی یہ منظور تھا شین وان کے دعا بھی یہ تھی اور سویل تنویر جو تھا نا وہ بھی یہی چاہ رہا تھا کہ آخری وننگ شورٹ میں ماروں تاکہ تاریخ میں میرا نام رہے کہ آئی پیل جو پہلا آئی پیل تھا اس کا فائنل راجستان رویل نے جیتا اور وننگ شورٹ کون مار رہا ہے سویل تنویر سویل تنویر مار رہا ہے